موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پیر حاضر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک انفرمیشن دے دوں وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کو ریکارڈ میں نے پہلے کر لیا میں نے آپ کو بتایا تھا اکتیس مارچ کو یہاں ہمارے علاقے میں بلدیاتی انتخابات ہیں میری صحافتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو آج میں بیزی رہوں گا یعنی اکتیس مارچ کو اور جو رات گئے والی ویڈیو ہے اگر وقت ملا تو وہ ویڈیو ضرور بناوں گا ورنہ دن میں کوشش کروں گا کسی جگہ اگر موقع ملا تو کسی سڑک پر کسی اور جگہ کھڑے ہو کے کوئی ویڈیو بنا دوں گا البتہ یہ ہے کہ ایک دن میری آپ کو غیرازری برداشت کرنا بڑے گی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کی اکثریت میری ویڈیوز کا انتظار کرتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے سیاسی حالات وغیرہ جاری ہیں ان پر بھی رپورٹ کرنا تجزیہ دینا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اور ایک آپ سے ہمیشہ وعدہ کیا ہے کہ دیانت داری کے ساتھ کبھی اس میں ڈنڈی مارنے کی دانستہ دور پر کوشش نہیں کی انسان خطا ہو جائے تو آپ سے معافی کا تعلق دار ہوں فیلا خبر یہ ہے کہ جناب یو اے ای کی گورنمنٹ نے جہاں یو اے ای کی گورنمنٹ نے رمضان کے مہینے میں کوویڈ نائنٹین سے متعلق نئے رولز وضع کیے ہیں اور یہ نئے رولز جو ہیں جو میرے سامنے ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ نماز تو جو لوگ مسجد میں بقائقی سے جا کر نماز ادا کرتے ہیں ان کو تو معلوم ہے پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کے جو مساجد میں جو قوانین ہیں جو رولز ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہیں لیکن نماز ترابی اور تحجد کے لیے نے رولز کا اعلان کیا گیا ہے وہ لوگ جو نماز ترابی مسجد میں پڑھنے کے لیے جائیں گے باقی تمام رولز وہی ہیں اور بقائقی سے نماز ترابی ادا کی جائے گی اور اسی طرح ایک میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا پڑے گا آپ کو نمازیوں کو ایک دوسرے کے درمیان جو سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ آخری دس دن کے علاوہ جو آخری اشرہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ مسجد میں تحجد کی اجازت نہیں ہے اور مسجد میں پہلے یہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا مسجد میں آپ کو جو بوتلوں میں یا کینز میں اس کو کینڈ وارٹر انہوں نے لکھا لکے بوتلوں میں آپ کو پانی فرام کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز آپ مساجد میں لے کر نہیں جا سکتے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں افطار اور جو سہور کی جو وہاں پہ جو مہتلیں ہوتی ہیں یا دعوتیں ہوتی ہیں ان پر ایس سچ کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح گزشتہ سال تھی یا اس سے پچھلے سال تھی اس سے پچھلے سال تو بہت زیادہ پابندی ہیں تھی لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا یہ تو ابھی تو رمضان میں دن ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یکم یہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یکم اپریل کو لوگوں سے التماث ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنے کی کوشش کریں میں یو ای اور سعودی عرب کے جو میرے دوست ہیں میں ان سے مخاطب ہوں اور اگر چاند نظر آکا ہے تو میری طرف سے آپ کو پیش کی رمضان مبارک اور اس رمضان کے موقع پر بھی جس طرح گزشتہ سال آپ نے رمضان کے موقع پر باقی مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور خصوصی طور پر دو دعائیں ضرور کریں ایک تو یہ ہے کہ یہ وبا دوبارہ دنیا میں سر اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھیں اور دوسرا پاکستان پاکستان کے داخلی سلامتی کے حالات جو اس وقت سیاسی قدم استحقام ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم پاکستانی کہلانے کے لائق بھی ہیں خلالیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ